ہماری غیرت کی حساب دیکھیں دبائی کے ایک ایکس پولیس افسر نے جو ٹویٹس کی ہمارے شرم سے مار جانا چاہیے مطلب ہے اب مان لیتے ہیں ان کی باتوں میں وزن ہوگا ان کے پاس کچھ چیزیں ہوں گی اگر ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے تھی اگر ہمارے ہاں سے ڈرگز جا رہی ہیں یورپ جا رہی ہیں میڈل ایسٹ جا رہی ہیں دبائی جا رہی ہیں ہمارے ائرپورٹس پہ ایف ایے کیا کر رہے ہیں ایمیگریشن کیا کر رہے ہیں یا کسٹمز والے کیا کر رہے ہیں جن کو ہم تنخواہیں دے رہے ہیں کس چیز کی ہم نے صفیت ہاتھی پالے ہوئے ہیں ایف ایے کی شکل میں کسٹمز کی شکل میں اگر یہاں سے ہیرون جا رہی ہے ڈرگز جا رہی ہیں جس کے شکایت وہ لوگ کر رہے ہیں کہ پاکستانی جتنے بھی آ رہے ہیں کرمینل آ رہے ہیں زیادہ تر اس میں آردس ہوں گے نا آردس لوگ پوری کمیونٹی کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں آپ کو کہیں سے اواز نظر رہی ہے کیوں کہ لیڈرشپ قرابٹ ہے لیڈرشپ خود کرمینلز ہیں ہمارے لہذا کرمینل آدمی کو اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ملک کی کیا وہاں پہ آپ کی ریپٹیشن ہو رہی ہے آپ کو چاہیے تھا کہ اب تک آپ کو کسٹمز اے ایس ایف اور یا ایف ای ایف کو ٹنگ دینا چاہیے تھا کہ کیسے کیسے ہمارے ائرپورٹ سے جہاز ہمارے لندن میں وہاں برامت ہو رہے ہیں ان سے ہیرو نکلے رہی ہے آپ کو دبائی کا حکمران وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستانی کرمینلز آ رہے ہیں یہ سرپرائز تو ہم ہیں ہی نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہونے ہی نہیں چاہیے یہ ایک تیس سال کا ایک آرڈر ہے پلٹیکل آرڈر ہے مافیا کا آرڈر ہے ایک نیٹورک ہے جو کہ ہلے گا نہیں اس کے اندر بیوروکرینٹ بھی ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میڈیا آوسز بھی ہیں یہ ایک آرڈر ہے تیس سال سے جس نے پاکستان کا ستیاہ ناس کر دیا ہے اس کے اندر کسی قسم کا ریفارم کسی قسم کی تبدیلی کسی قسم کی پکڑائی جائے آئے گی سارے گینگ اپ کر دیا ہے